ملتان میں مختلف مقامات پر بارش کا پانی جمع ہے جس سے سیورج کے مسائل بھی کافی حد تک بڑھ گئے ہیں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جان شیر خان سے جو شہر ہے وہ اس وقت ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے شہر کے جو چوکس ہیں گھنٹہ گھر چوک ہے حسینہ گئی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اندرون ملتان ہے گردیزی مارکیٹ ہے بوسن روڈ ہے وہاں پر کئی کئی فٹ تک پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ سیورج کا ناکس یہاں پر انتظام ہے واسا کی جانب سے کوئی امرجنسی یہاں پر نہیں لگائی گئی پانی کی نقاسی کے لیے کوئی یہاں پر یہ ہیوی مشینری نہیں بھیجی گی جس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل ہیں خاص طور پر ٹریفک کے محکمہ موسمیات کے مطابق یہاں ملتان میں شہر کے اندر تقریباً 35 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ہوئی ہے اس کے بعد شہر بھر میں جو ہے وہ امرجنسی نافذ کی گئی تھی واسا کی جانب سے لیکن جو شہر کی مصروف شرائع ہیں وہاں ابھی تک کئی کی فوٹ پانی سے مشکلات جو ہیں شہریوں کی وہ برقرار ہیں ٹریفک جیم ہو رہی ہے گاڑیاں بند ہو رہی ہیں لوگوں کی اندرون ملتان جو ہیں وہاں پر کافی زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کو وہاں پر کئی کی فوٹ پانی کھڑا ہونے سے نظام زندگی جو ہے وہ درم بھرم ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان کے اردگرد کے علاقے ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے بارش کی وجہ سے ٹمپریچر تو کم ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پانی ہے سڑکیوں کے اوپر جس کی نقاسی نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ دشواری کا سامنا ہے